دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کی اس سیشن میں آج ہم ٹیسٹ پیپر چار کے سالوشن اور ایکسپلانیشن کو دیکھیں گے سامان شفت ہوگی آج کی تکچھا میں کچھ سو پرسن کو ہم سول کریں گے آئیے ہم شبات کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے پہلا سوال ہے بھارتی سمیدھان میں ازنے امید چھے دو میں راج بھاشا سمبندی پرابدھان کا علیک ہے ہمارا جو سمیدھان ہے اس میں راج بھاشا سمبندی پرابدھان کا علیک تکر انوچھے تینسو اکیابن تک ہے ہماری جو راج بھاشا ہے وہ ہندی ہے اس کا ان لیک جو ہے تینسو تیتالی سے تینسو اکیابن انوچھے تک کیا گیا ہے کس تھیتیو کو ہندی کو راج بھاشا بنانے کا نردنے لیا گیا سمیدھان سبادوارا ہندی کو جو راج بھاشا بنایا گیا تھا اس کا نردنے چودہ ستمبر انیس سو مچاس کو لیا گیا یہی بجا ہے کہ چودہ ستمبر ہندی دیوستگروپ میں منایا جاتا ہے نیچ کو سنے تین نمبر کون سا ورن اچارن دیجٹی سے دنٹ نہیں ہے ہندی کے جتنے بھی ورن ہے اس کا ایک وشیش اچارن اسٹھان ہے تو ہو گیا تھا ہو گیا دو ہو گیا دو ہو گیا نو ہو گیا جب آپ یہ سب ورن کو بولیں گے تو آواز جو ہے دانت سے نکلتی ہے آپ کی زبان دانت میں سرکتے ہیں اس لئے یہ دنٹ ورن ہے لیکن تو جو ہوتا ہے سموں میں نہیں آتا ہے صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی نیچ کو سترین ہندی ورن مالا میں سور کی سمچھا کتنی ہے ہندی ورن مالا میں کوٹل باون ورن ہوتے ہیں اس میں سور کی سمچھا گیارہ ہوتی ہے آ سے لے کر کے آ تک چھے سور ہوتے ہیں ڈی کو بھی ایک سور مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اے آئی او آو ان چاروں کو سور مانا جاتا ہے انگا اور اہ یہ سب کو سور نہیں مانا جاتا ہے انو سور بھی سرگ مانا جاتا ہے یعنی صحیح جواب آپشن سی ہے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف جس میں شود ورطنی کا چین کرنا ہے چار شب دیئے ہوئے ہیں پڑا تشتھا تو لکھنے کا صحیح ورطنی ہوتا ہے تو آپشن بی میں دکھ رہا ہوگا نیروگ میں پریوکت سندی ہے نہیں جو روگ نیروگ ہوتا ہے یا اہ بطلاتا ہے یا مسرگ سندی ہے نیکسٹ کوشن ہے سیون نمبر پڑتی اتر کا صحیح سندی بچھے ہوگا پڑتی جو روگتر پڑتی اتر ہوتا ہے صحیح جواب ہے آپشن بی نیکسٹ کوشن ہے نیم میں سے کس شبد میں پڑتے لگا ہوا ہے آئیے ہم چاروں آپشن دیکھتے ہیں پڑتے کی پہچان کرتے ہیں پہلا آپشن ہے سا گھر نگر اگر مگر جادو گھر ناشٹ میں تو گھر سم میں لگا ہوا ہے لیکن ہر کو پڑتے نہیں مان سکتے ہیں پڑتے جو ہوتا ہے شبد کے بعد میں لگتا ہے اگر آپ گھر ہٹائیں گے تو کیا سا کا کوئی میننگ رہ جائے گا نا کا میننگ رہ جائے گا اگر ما کا میننگ رہ جائے گا آپ کہیں گے نہیں لیکن جادو گھر میں گھر کو ہٹا دیجئے جادو ایک میننگ پھول شبد ہے یعنی کہنے کا ارث یہ ہوا کہ جادو گھر میں گھر پڑتے ہیں سماغ کا شابدک ارث کیا ہوتا ہے سماغ کا شابدک ارث ہوتا ہے سنچھے کسی بھی بات کو سماغ کے دوارہ سنچھے میں لکھا جاتا ہے next question ہے دوند سماغ کی پہچانت کرنی ہے دوند سماغ میں دونوں پر پردھان ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھیں گے ہرپیہ اور پیسہ میں دونوں پر پردھان ہیں دوند سماغ کی ایک پہچانت یہ بھی ہے کہ اس کے بیچ میں یہ چنہ آتا ہے نیفش کوششن ہے جس میں یوگیت شبد کی پہچان پرمی ہے یوگیت شبد کو شبد کو کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شبد سے بنتا ہے ودیہ سے ودیالے بنا آلے لگانے پر اس لئے یہ یوگیت شبد ہے نیفش کوششن ہے بڑھاپا بھی ایک پڑکار کا عوشعب ہے اس وقت میں بڑھاپا شبد کی سنگیہ بتائیں بڑھاپا جو ہوتا ہے بڑھا ہونے کا بھاو بتلاتا ہے اس لئے یہ بھاو باتک سنگیہ ہو گیا ست چلیتر میں مول شبد بتلائیں یعنی ست چلیتر میں کونسا شبد لگ کر ست چلیتر بناتا ہے یعنی اس میں مول شبد جو ہوگا وہ چلیتر ہوگا اس میں ست لگانے سے یہ ست چلیتر بنتا ہے نیفش کوششن ہے چودہ نمبر یہ کارک چین سے ریلیٹڈ ہے یہ لئے کس کارک کے لئے پریयोگ ہوتا ہے کرتا نے کرم کو کرن سے سمپردان کو کیلئے اس طرح جو آپ یاد کر رکھے ہوں گے اس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کیلئے سمپردان کارک کا چین ہے یہاں گھوڑا اچھا ہے اس وقت میں یہاں کیا ہے یہاں جو ہوتا ہے گھوڑا کے لئے یہاں پریوت کیا گیا ہے یہاں کسی سنگیہ کے اسطحان پر آیا ہے اس لئے اسے سربنام کہیں گے نیفش کوشن ہے ویکاری شبد کی پہچان کریں سنگیہ سربنام وششن کیلئے یہ سب ویکاری ہوتے ہیں نیفش کوشنے کرن کا پریاباچی کیا ہوگا کرن کو پڑھا بھی کہا جاتا ہے دن کا پریاباچی کیا ہوگا دن کو دیوست بھی کہا جاتا ہے سواتانترتا دیوست سواتانترتا کا دن اس پرکار جو ہے ہم دن اور دیوست دونوں کا پریوم ایک ہی ارث کے روپ میں کرتے ہیں نیفش کوشنے انیس نمبر اے کا ادھیکار کا بے دون ان شبد ہے اے کا ادھیکار یعنی ایک لوتا ادھیکار ایک ہی ویکٹی کا ادھیکار اس کا اُلٹا ہو جائے گا سربا ادھیکار یعنی سب کا ادھیکار نیفش کوشنے نیفش میں جو جوڑا وپلتار تخت نہیں ہے اسے چنے آئے اور وئے ایک دوسرے کے وپلتار تخت ہوتے ہیں سرال اور کٹھی نے ایک دوسرے کے وپلتار تخت ہوتے ہیں بھرو اور لگو ایک دوسرے کے بھی پریتار تک ہوتے ہیں دھرم ادھم ایک دوسرے کے بھی پریتار تک نہیں ہے نیفش کوسنے جو بہت باتیں کرتا ہے وہ چا کہلاتا ہے جو ویکتی بہت زیادہ بات کرتا ہے اسے وچال کہتے ہیں تم یہ کام مت کرو یہ کیا ہے اس طرح کے بعد جس میں کسی کو کام کرنے سے روکا جائے اسے نشید وچک کہتے ہیں نشید کا ثابتی کرتا ہے منع کرنا اگنی پریچھا دینے کا ارث ہے اگنی پریچھا دینا ایک مہاورہ ہے اس کا ارث ہوتا ہے کٹھن پریستیتی میں پڑنا پاٹ کے آدھار پر گھٹچر کیا سندیش لے کر آتا ہے پاٹ پتر پر آدھارت پرشن ہے اس میں گھٹچر جو ہے سندیش لے کر آتا ہے کہ کلنگ کے راجہ کی موت ہو گئی ہے نیکسٹ پوشن ہے پاٹ پتر کے شرشانسی کے رانی کیا ہے آپ کے پاٹ پستر میں ایک شرشت ہے جھانسی کی رانی یہاں جو ہے ایک کمیتہ ہے نیکسٹ پوشن ہے گنیت سے گنیت کی سب سے پڑانی شاکھا کو بتلائے گنیت کی جو سب سے پڑانی شاکھا ہے وہ انک گنیت ہے نیکسٹ پوشن ہے ستائیس نمبر تین بٹا پانچ کا ہول سکوائر بھاگا تین بٹا پانچ گنے تین بٹا پانچ اسے سولپ کرنا ہے آئیے ہم سولپ کرتے ہیں سکوائر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی سنکچہ کو دو بار گنا کرنا تین کو تین بار گنا کریں گے نو ہوگا بٹا اپنی جگہ پانچ کو پانچ پار گنا کریں گے تو پچیس ہو جائے گا یہ جو بھاگا کا نیسان ہے اس کو گنا بنانا ہے جب یہ گنا بنے گا تو یہ پلٹ جاتا ہے ہر انش ہو جاتا ہے انش کھر ہو جاتا ہے یعنی پانچ بٹا تین اپنی جگہ لگ دیں گے گنا کا چین اپنی جگہ ہے تین بٹا پانچ کو ہم تین بٹا پانچ ہی لکھیں گے اسے آپ سولپ کیجئے کیونکہ سب کے سب اب گنا میں ہے اب ہم کٹ سکتے ہیں کٹنے کا جو نیم ہے اوپر نیچے کٹتا ہے پانچ سے پانچ کٹے گا تین سے تین کٹے گا نو بٹا پچیس سہی جواب اپشن بھی ہے نیچٹ کوشن ہے ٹوینٹی ایٹ نمبر اس میں دیے گئے سمیقرن کو سولپ کرنا ہے پڑاکٹ کے اندر کا الگ سولپ ہوتا ہے اس کے بعد جو آئے گا اس کو گنیتی چین کے آدار پر ہم سولپ کریں گے آئیے ہم شروعات کرتے ہیں یہاں سے دو سو تیتالیس میں سے تیتالیس گھٹائیں گے ایک سو ساٹھ آئے گا بھاگا کا چین اپنی جگہ ہے ستائے سو تیہتر کو جوڑیں گے ایک سو آئے گا بٹا کا چین اپنی جگہ ہے دل دونہ بیس ہوتا ہے مینس کا چین اپنی جگہ ہے اٹھارہ آپ سب سے پہلے جو ہے اس بٹا کو نپٹائیں بیس پنچے ایک سو ہو جائے گا یعنی یہاں پر جو ہے ہم پانچ دکھیں گے اب جو آپ کے سامنے ہیں ایک سو ساٹھ بھاگا پانچ مینس اٹھارہ گوٹ ماس میں سب سے پہلے بھاگ کا کام ہوتا ہے ایک سو ساٹھ بھاگا پانچ ایک سو ساٹھ بھاگا پانچ کا مطلب ہوتا ہے پانچ تیا پندرہ پانچ دونی دس باتیس مینس اٹھارہ باتیس میں سے جب اٹھارہ جائے گا تو اٹھارہ دو بیس بارہ دو چودہ ہو جاتا ہے صحیح جواہ آپ کو اپشن اے میں ہے اگلا کوشن ہے اٹھارہ میٹر کپڑے کا مل جو ایک سو چھوٹس اٹھارہ ہے تو پتاس میٹر کپڑے کا مل کیا ہوتا گنیت کے اس طرح کے پرشن میں جب ایک سے زیادہ کا دیا ہوا ہو تو ایک کا پتہ کرنے کے لئے بھاگ دیتے ہیں اٹھارہ میٹر کپڑے کا مل جو ہے ایک سو چھوٹس ہے ایک میٹر کپڑے کا مل کتنا ہوگا ایک سو چھوٹس بٹھا اٹھارہ آپ جب اس کو بھاگ دیں گے تو آپ کو ایک میٹر کپڑے کا مل آ جائے گا اٹھارہ سے سات بار میں کٹتا ہے یعنی ایک میٹر کپڑے کا مل سات رکھ لیا ہے تو پچیس میٹر کپڑے کا مل کتنا ہوگا پچیس بھونے سات پچیس سے سات کو جب آپ بھونہ کریں گے تو پچیس ستے ہوتا ہے ایک سو پچھتر اوپشن سی صحیح جواب ہے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تیس نمبر کوشن ہے ایک گیلن میں کتنے لیٹر پانی ہوتے ہیں 4.55 لیٹر ایک گیلن کے برابر ہوتا ہے نیفش کتنے ایک آیت کی لمبائی آئے ہے اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی آدھی ہے اس آیت کا پریماب کیا ہوگا یعنی لمبائی دو گلی کر دی جائے چوڑائی آدھی کر دی جائے جب لمبائی کو دو گنا اور چوڑائی کو آدھا کر دیا جائے گا تو اس کا پریماب کیا ہوگا پریماب کا پرمورتا ہوتا ہے تو اٹھو میں لمبائی پلس چوڑائی اسے جب آپ سولپ کریں گے تو دو دونی چار ایک پانچ پانچ بٹا دونے ٹو دو سے دو کر جائے گا پانچ پرابت ہو گا یعنی کسی بھی آیت کی لنبائی کو دو گنا چورائی کو آدھا کر دیں گے تو وہ جو ہے پورانے پریمار سے جو ہے پانچ گنا ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے تھارٹی ٹو ایک پانچ سدس والے پریوار کی اوسط آیو بیس ورس ہے یعنی سدس کی سب سے چھوٹی آیو آٹھ ورس ہے تو اس کے جنگز میں پریوار کے سدس کی آیو کتی ہو جائے اس طرح کے سوال کو سولپ کریں گے پانچ سدس ہے اوسط آیو بیس ہے تو پھل آیو کتا ہو گیا بیس بنچے ایک سو چھیک ہیں آٹھ ورس پہلے جب یہ چھوٹی بچی نہیں تھی اس سمیں پریوار میں کتیمی لوگتیں چار تھے ہم چلتے ہیں آٹھ ورس پہلے آٹھ ورس پہلے پانچ سدسیوں کو کرنا ہے آٹھ پنچے کیتنا ہوتا ہے چالیس ہوتا ہے یعنی آٹھ ورس پہلے چالیس سدسیوں کی آیو کتی ہو گیا چالیس ہو گیا اس چالیس کو سو میں سے بھٹائیں گے کیا آئے گا ساٹھ آئے گا اب جنگ کے سمیں جنگ کے ٹھیک سمیں پریوار کے سدس کی آیو چار سے اچانک پانچ ہو گئی دو سمیں اوسط آیو کیا تھی ہونے والی بچی کا آیو جیرو ورس تھی تو پانچ سے بھاگ دیں گے اس کو تو کیا ہو گیا بارہ سال ہو گیا بارہ پنچے ساٹھ ہوتا ہے بچی کو ہٹا دیں گے تو چار فرد تھے گھر میں بچی کو دے گھر کتنے ہو گیا پانچ تو پانچ سے بھاگ دیں گے نیکشٹ کو سنیں ٹیٹیس نمبر جس میں جو ہے سوموار، منگلوار، بودھوار کا اوسط تاپن پیچھتر ڈگری ہے تو تینوں دنوں کے تاپن مان کا یوگ کتنا ہو جائے گا 75 مونے تین یعنی 3 پانچے پاندرہ کے پانچ حاصل ایک تین ستھے اکیس ایک بائیس ٹھیک ہے منگلوار، بودھوار، بودھوار، بودھوار کا اوسط تاپن ستھتر ڈگری ہے اس تینوں کا جوڑ کتنا ہو جائے گا تین ستھے اکیس کے ایک حاصل دو تین ستھے اکیس دو تائیس ٹھیک ہے گرووار کا تاپن چھہتر ہے تو سنوار کا تاپن گیا ہم کیا کریں گے اس تینوں میں سے اوپر والے تینوں کو گھٹائیں گے جب آپ تینوں کو گھٹائیں گے تو آپ کے سامنے کیا کا آئے گا منگلوار سے منگلوار کٹ گیا بودھوار سے بودھوار کٹ گیا سامنے کیا آیا گرووار مینس سونوار گرووار مینس سونوار آپ کے پاس آگیا یعنی گرووار مینس سونوار کا value کیا ہے 6 ہے جب گروبار 76 ڈگری ہے تو سومار کتنا ڈگری ہو گیا 70 ڈگری بہت آسانی سے آپ نے solve کر لیا آئیے ہم چلتے ہیں اگلے کوشن کی اور نیکسٹ کوشن ہے 34 وہ چھوٹی سے چھوٹی سنکھا گیاد کیجئے جسے 3,4,5,6 اور 7 سے بھی بھاجت کیا جاسکے اس طرح کے پرسوں کو solve کرنے کے لیے آپ دی گئی سنکھا کا LCM نکالیے LCM کا مطلب کیا ہوتا ہے lowest common multiple لگتم سماپ ورطک لگتم سماپ ورطک کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی چھوٹی سے چھوٹی سنکھا بتلائیے جو دی گئی سبھی سنکھا سے بھی بھاجت ہو جائے یعنی سب سے کم سماپ ورطک جو لگتم ہو سماپ ورطک میں lowest ہو common ہو multiple ہو ٹھیک ہے آئیے ہم solve کرتے ہیں 3,4,5,6 کا ہم LCM نکالیں گے LCM نکالنے کے لیے ہم اس کو 2 سے بھاگ دیتے ہیں 3 اپنی جگہ اتر گیا 2,2,4 ہوتا ہے 5 اپنی جگہ اتر گیا 2,3,6 ہوتا ہے 7 اپنی جگہ اتر گیا ہم پھر بھاگ دیں گے آپ 3 سے 3 اکم 3 ہوتا ہے 2 اپنی جگہ اتر گیا 5 اپنی جگہ اتر گیا 3 اپنی جگہ اتر گیا 7 اپنی جگہ اتر گیا 2,5,7 میں کوئی common multiple نہیں ہے اس لیے ہم سبھی کو آپس میں گناہ کریں گے جو آئے گا وہ LCM ہو گیا 2,3,6 گناہ 12 5,6 7 کو 7 سے گناہ کریں گے 6 سکتے 42 پہ 1,420 ہو جائے گا صحیح جب آب option next question ہم بڑھتے ہیں 35 کی طرف 42 42 لیٹر کا مشرن ہے جس میں côrol اور پانی ہے côrol اور پانی کا انوپاد 5 انوپاد 2 حی회를 تو ایلکوhal کی ماترہ بت lائیے گلید کا یہ question ہے انوپاد سے ریا گیا ہے جس میں Couldn پانی کا انوپاد 5 انوپاد 2 ہے تو ایلکوhal کی ماترہ بتائیے ایلکوhal کی ماترہ پوچھ رہا ہے تو 5 ہیں پر رکھیں گے ایک ووہر اور پانی ملاغر کتنا ہے پانس دو ساتھ ہے مشرم کتنا ہے بیالیس لیٹر سات چھکے کیا ہو جائے گا بیالیس ہو جائے گا چھو پنچے کتنا ہو جائے گا تیس ہو جائے گا صحیح جواب ہے آپشن بی ایک وستو کا قیمول پانس دو روپیہ ہے آپ کو اس کا وکریمول بتلانا ہے جب اس کو بیتا جاتا ہے تو چالیس پرتیشت کا لاب ہوتا ہے وکریمول کی گنہ کریمول کے آدھال پر ہوتی ہے فرمولا ہوتا ہے کریمول بھولے سو پر لاپ پرتیشت یعنی ایک سو چالیس پرتیشت بٹا ایک سو جب دو جیروں سے دو جیروں کٹے گا چودہ پنچے ستر ہو جائے گا سات سو روپے میں بیچنے پر چالیس پرتیشت کا لاب ہوگا یا دی وستو کا قیمول پانس دو روپیہ ہو صحیح جواب ہے آپشن بی میکسٹ کوسٹن ہے تھارٹی سیون عرون اور موہن ساتھ میں بازار جاتے ہیں عرون نے موہن کے دو گنا سے پچیس روپیہ کم خرچ کیا یادی موہن نے نو سو روپیہ خرچ کیے ہیں تو عرون نے کتنا خرچ کیا عرون جو ہے موہن کا دو گنا سے پچیس روپیہ کم خرچ کرتا ہے نو سو کا دو گنا ہو جائے گا اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں سے جب پچیس بٹائیں گے تو آپ کو سترہ سو پیچھتر پرابت ہوگا جو آپشن ای میں ہے نیفٹ کوسن ہے دو سو بیس کا پندرہ پرتیشت نکالنا ہے پرتیشت نکالنے کا مطلب ہوتا ہے بٹہ میں ایک سو آئیے ہم بٹہ میں ایک سو بیٹھاتے ہیں جیرو سے جیرو کٹ گیا پانچ کیا پندرہ پانچ دونی دس دونی سے بائیس کو کٹیں گے گیارہ مرتبہ گیارہ اور تین بچہ دونوں کو آپ اس میں جب گنا کریں گے تو تی تیس آ جائے گا ان چاریس نمبر کوسٹن ہے اس میں جو ہے جوڑنا ہے ایک آئی کا انگ ایک آئی کے انگ سے دہائی کا انگ دہائی کے انگ سے گھتا ہے آئیے ہم جوڑتے ہیں آٹھ دونی سولہ آٹھ تریک چوہ بیس آٹھ چوکہ باتیس کے دو آسٹ تین آٹھ تین ایک گیارہ ایک گیارہ آٹھ ہو جائے گا آپ کو انیس انیس آٹھ ہو جائے گا آٹھ آسٹ ایک آٹھ ایک نو یعنی نو آٹھ سات دو صحیح جواب ہوتا ہے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے اس لیے اس کا جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں نیچ کوسٹن ہے چاریس نمبر چار سو پچاس سے میں ستر سے سونی تیس سڑے ہوئے ہیں تو کتنے سیپ ٹھیک ہیں سرا ہوا سیپ تیس ہے تو ٹھیک سے کتنا ہے ستر یعنی تیس پرسنٹ سر گیا تو ٹھیک ہے ستر پرسنٹ سو میں تیس سر گیا سو میں ستر سر ٹھیک ہے ہم چار سو پچاس کا ستر پرتیشت نکالیں گے جو پڑاپت ہوگا وہی ہمارا آئنسر ہوگا ستر پرتیشت ہم نے نکالا جیرو سے جیرو کٹ گیا پیٹالیز گونے سات ہو جائے گا سات پنچے پیٹس کے پانچ ہاں سن تین سچو کا آٹھ ہاں تین ایک تیس صحیح جواب ہے اوپشن ڈی تین سو کندرہ نیچ کوشن ہے دیے گئی وکلپوں میں سمبندیت اکثروں سنکھیاوں شبدوں کو چونیے یہاں پر ان ہے اس کے بعد کا اگلا لیٹر وہ آتا ہے دونوں کائپٹل ہے تی کے ٹھیک پہلا لیٹر کیا آئے گا تی کا جو ٹھیک پہلا لیٹر آئے گا وہ اس آئے گا اور اس ٹیپٹل ہونا چاہیے جو آپ کو دونوں میں نظر آ رہا ہے نیچ اوپشن کو دیکھتے ہیں پی کے بعد کیوں آیا ہے تو بی سے پہلے کیا آئے گا یوں آئے گا لیکن یوں اس مول ہونا چاہیے کیونکہ سب اس مول ہے یہ آپ کو اوپشن سی میں نظر آ رہا ہے باقی بھی اوپشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا آر کے بعد آیا ہے تو ایک سے پہلے و آئے گا صحیح جواب اوپشن سی ہے کوشن نمبر 42 ہے اس میں ان کا ان سے جو ڈیشن ہے وہ ادھر سے ہونا چاہیے جب آپ گھر سے دیکھیں گے تو یہ جو ہے الفابیٹ میں ایک دوسرے کے اٹھے ہیں الفابیٹ کے سبھی لیڈر کو اگر ہم ایک دوسرے کے اپوزیٹ لکھ دیں ایک کو z لکھ دیں b کو y لکھ دیں c کو x لکھ دیں یعنی پہلا اور انتیو کا کمبینیشن تیار کریں تو f کا relation u سے آئے گا a z سے آئے گا x سے آئے g سے آئے گا اسی پر کر c جو ہے الفابیٹ کا تیسرا لیٹر ہے last سے تیسرا x ہوتا ہے یہ الفابیٹ کا پانچھوں لیٹر ہے last سے پانچھوں v ہوتا ہے i الفابیٹ کا لیٹر ہے last سے نو آر ہوتا ہے d جو الفابیٹ کا چوتھا لیٹر ہے last سے چوتھا w ہوتا ہے یعنی c سے year in it ہے next question ہے 43 number اس میں چاروں option کو دیکھ یہ اور اسی تلاشی جو تینوں سے بھین ہو اس میں آپ دیکھیں گے y کے بعد z آتا ہے f کے بعد g آتا ہے k کے بعد l آتا ہے لیکن h کے بعد j نہیں آتا option d جو ہے باقی تینوں سے الگ ہے اسی پر کار question number 44 کو بھی solve کرنا ہے اس میں تیسرا option تلاشی ہے جو ان تینوں سے بھین ہو اس کو جب آپ گوڑ سے دیکھیں گے تو 4 انکو کا یو پہلے انکے برابر ہے لیکن option اے کو دیکھیں گے تو اس میں یہ حرون پولو نہیں ہو رہا ہے 45 number question ہے جیل سروار تالاب اور ندی چاروں جل کے سروت ہیں لیکن اس سب کا جل جو ہوتا استر ہوتا ہے ندی میں بہتا ہوا جل ہوتا ہے ندی ایک بڑا سروت ہے باقی سب چھوٹے چھوٹے سروت ہیں اس لیے ندی سب سے الگ ہے next question ہے یہ پرسن کسی وشیش پرنالی کے آدھار پر حل کیا گیا ہے حل نہ کیے گئے سمی کرن کا صحیح اتر چار بکرپوں میں یاد کیجئے آپ کو یہ دونوں سمی کرن دیکھ نا ہے اور آپ کو پتا کرنا ہے کہ کس آدھار پر اسے حل کیا گیا ہے اس کے بعد کسرے کو آپ کو اپنی سے حل کرنا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں 5 6 9 سبھی کو جب آپ جوڑیں گے تو 20 آئے 8 7 4 جب آپ سبھی کو جوڑیں تو 19 آئے گا یہ کرم یہ بھی اپن آنا ہے 6 8 9 سبھی کو جب آپ جوڑیں گے 8 6 14 14 9 23 23 23 23 آتا ہے سہی جواب ہے option D next question ہے 47 10 لڑکوں کی پنگتی ہے رمیش کو دو بائیں اور گھسکایا گیا تو رمیش کا position کہا ہو گیا یہاں سے یہاں ہو گیا ٹھیک ہے بائیں اور گھسکایا گیا ہے اب یہ کیا بائیں سیرے سے آٹھ ماں ہیں بائیں سیرے سے آٹھ ماں یعنی اس کے بائیں سیرے کتنے سات لوگ ہیں سات لوگ ان کے بائیں سیرے ہیں پانکتی کے دائیں سیرے سے پہلی سیرے پانکتی کے دائیں سیرے سے پہلی اسطحی کتنی ہے رمیش کی پہلی اسطحی پانکتی کے دائیں سیرے سے پہلی ہوگی کیونکہ اب ہی آپ کونٹ کر لی یہ سات ایک آج دو دس لوگ یعنی دس نرکے کی پانکتی پہلی اسطحی کیا ہے ایک نمبر نیچ کوشٹن ہے نیچے جو ہے انوکرم دیا گیا ہے ان میں لوگ سنکھیا آپ کو پتا کرنا ہے 5 10 17 26 کے بعد اگلا سنکھیا کیا ہوگا آپ کو بترانا ہے 5 کے بعد 10 ہوا یعنی 5 کا increment ہوا 10 کے بعد 17 ہوا 7 کا increment ہوا یعنی 9 کا increment ہوا تو آپ کتنا increment ہوگا 5 2 7 9 2 2 increment بڑھ رہا ہے یعنی 11 کا increment ہوگا 26 اور 11 کتنا ہوتا ہے 26 میں جب آپ 11 جوڑیں گے تو یہ 37 ہو جائے گا نیچ کوششن ہے 3 پورک 45 کلومیٹر گاری چلاتی ہے 3 جو 45 کلومیٹر اس کے بعد دائیں مرتی 65 کلومیٹر چلتی ہے پھل جو ہے 2 مرتی 33 کلومیٹر چلتی ہے وہ کل دشا میں ہے پہنے تھی پورک اور ابھی بھی ہے پورک کی اور سہی جواب ہوگا option a next question ہے یہاں آپ کو ایک سمی کرن دیا ہوا ہے لیکن سمی کرن میں چن کا ابھاو ہے یہاں پر کون سا گنیتی چن بیٹھائیں گے کی پوری طرح سے یس ہو جائے گا آپ اسے ایک ایک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر پلس پلس برابر بیٹھاتے ہیں تو یہ کونٹ کرنے پر برابر نہیں آتا ہے یہاں پر اگر آپ بھاگا بیٹھا دیں یہاں پر بیٹھا دیں تو کیا برابر 9 آتا ہے آئی اگر دیکھتے ہیں 7 2 3 6 9 یعنی یہ برابر option B کو put کر رہا ہے 9 51 question ہے پڑی آورن شبت کی ہوت پتی کہاں ہوتی ہے پڑی آورن شبت کی اتتی جو پر فرانس میں ہوتی ہے یہ فرنچ بھاشا سے آتا ہے next question ہے اوڈیوگی کی کرن کے نکراتم کو پڑھاو سے بچنے کا سب سے مہتون اتتی ہے اوڈیوگی کرن کے بھی نکراتم کو پڑھا آت ہوتے ہیں پیرو کی کٹائی کچھ ہو گیا بہت سارے نکراتم پڑھا پڑھا پڑھتے ہیں اس کا اوپائی یہ ہے کہ دیوگوں کو دیبتان سے پہلے اس کے دوارہ اتت سبھی کچھرے کا اپچار کرنا چاہیے یعنی جتنے بھی کچھرے ہیں ان کا ری یوز کر سکتے تو ری مٹی کا کٹا ہوتا ہے اوپری ستا کی مٹی ہٹ جاتی ہے اس کا مو پڑھ بھو یہ ہوتا ہے یا کاربنک پدھر کو بھی ہٹا دیتا ہے مٹی کی اوبرتہ کو کم کر دیتا ہے نیچ کوشن ہے ان میں کس جیو کا اہار کیول پادپ پدھر سے بنا ہوتا ہے پچ پن نمبر چارہ گا پاری تنتروں میں سنکھ کے پیرامیڈوں میں سروادی دن سنکھ کی ہے چارہ گا جو ہوتا ہے وہ سروادی دن سنکھ کی ہوتی ہے چارہ گا میں سروادی دن سنکھ شا کا ہاری کی ہوتی ہے جو پیر بودے کو کھاتے ہیں کسی جیر میں ہندھن نہیں ہے پرت کوشی اسطر کے وشاک اسطر کی ساندرتہ میں بردی کیا کہلاتا ہے پرت کوشی اسطر کے وشاک اسطر کی ساندرتہ بردی ہوتی ہے وہ جیو آوردن کہلاتی ہے ساٹھ نمبر پیٹ کی چارہ اوزون پرد کی کمی کے لیے کون گیس ذمہ دار ہے جون پرت کی کمی کے لیے کلور 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 کارون ذمہ دار ہے c f c next question ابن بطوطہ یادلی آیا وقت اسطان جہاں کا ہے ابن بطوطہ یادلی جو تھا وہ مرکو کا یادلی تھا جی وی 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 دیتا میں کمی اس کے دوارہ پڑیا ورن پر جاتیو کی جن سن کو نیانتر کرتا ہے صحیح جواب ہو جائے مرتیو در پر نیانتر اگر مرتیو در پر نیانتر ہو جائے تو پڑیا ورن پرشتت کی نیانتر ہو جائے گا بڑھتا تو اچا کینسر اور پری بڑھتن در کا پڑی نیانتر اچا کینسر جو ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے اوزون رکھتی کرن اوزون گیس جو پرابیلی کرن کو پھوڑتی ہے اسے تو اچا کینسر ہوتا ہے جن میں پرکاش کا سروت ہے چندر منگل سورج پرکی ان سب گڑھ کے پاس اپنا پرکاش نہیں ہوتا جس پاس اپنا پرکاش ہوتا ہے کیونکہ سورج ایک تارہ ہے نیچ کو سن ہے وائیو منگل میں اجون پرد کی اپستری سرپرط کس کے دوارہ دیکھی گئی وائیو منگل میں اجون پرد کی اپستری کو چیپ میں دیکھا گرین ہاؤس پر بھاو شب کس جاتا ہے ایسی پر جاتی جو نکٹ بھرش میں بھلکت ہو جاتی ہے اسے کمزور پر جاتی کہتے ہیں نیچ کو سن ری ڈاٹا بک می ڈیٹا ہوتا ہے سن کٹ گرست پر جات بک نیچ کو سن وائیو منگل میں سروادی کونس گیس ملتی ہے وائیو منگل میں سب س ادھ نیچ ملتی ہے بیتلا راشتی ادیان کس راج میں ہے بیتلا راشتی ادیان جار کند میں ہے نیچ کو سن لوگ سب کا امیدوار ہونے کے لیے لون تم امر کیا ہے 25 ورز نیچ کو سن مسلم لگ نے پر ثق نیروا چن منگل کی مانگ کس ادیویشن میں کیا تھا مسلم لگ نے پر ثق نیروا چن منگل کی مانگ امر ادیویشن میں کیا تھا حال ہی میں ڈیس کو انتراشتی سرمک دیوست منایا گیا ایک مائی انتراشتی سرمک دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے نیچ کوش نے حال ہی میں اس راج سرکار نے ڈیجنی لینڈ کے آدھار پر راما لینڈ وکست کرنے کی یوجنہ بنائی ہے سیمیٹ سیون نمبر کوش نے حال ہی میں بھارت نے نیم میں کس ٹیم کو ہرا کر پروش ہو کی جونیر ایش اکب کا خطاب جیتا ہے بھارت نے پاکستان کو ہرا یا اور اور پروش ہو کی جونیر ایش اکب کا خطاب جیتا ہے ہال ہی میں سیٹی آف ڈیڈ چرچہ میں ہے یا کس دیش میں اس دیش یونیش کو بش دروہر اصطر ہے سیٹی آف ڈیڈ کتر کی یونیش کو بش دھو ہے نمبر میں کس نے ہال ہی میں 75 روپے خیر بھوانی میلا آیو جیت کیا گیا ہے خیر بھوانی میلا جمہو کشمری میں آیو جیت کیا گیا ہے نیف کو سیٹی نمبر بھاسا سکھن کے انترگت ورطنی سمبندی تروریو کا نیوارن کرنا چاہیے کیونکہ ورطنی کا سود اچارن ایو ملیخن ابھیاز کروا کر میں بھاشا پریوگ کی دکستہ بکست کرنے کے لئے آوشت ہے انہیں سننے اور بولنے کی پوری آزادی ہو تاکہ وہ بھاشا کا عدد سے عدد پریوگ کرے اور بھاشا پریوگ کی دکستہ کا بکاس ہو اپنی کچھا میں سماویشی ماحول کا نیرمان کرنے کے لئے آپ اس سمپادی کروانا تاکہ سبھی بچے سخ کی کریں گے آپس میں بات کریں گے تو اس پرکار دوہ سماویشی ماحول پیدا ہوگا نیرم سکوزنے بچوں کی بھاشایی چھمتاؤں کی آقلن کی سرواد سہایق ہے بچوں کی بھاشای چھمتاؤں کا آقلن کرنا ہے تو بچوں کی پارس پر ایک اور چاری بات چیت ہونی چاہیے یعنی ایسی بات چیت جس میں وہ پھل نی توڑ پر آزار آنا طریقے سے اپنے گھر کی بات کرے جس طرح گھر میں کھل میں وہ بات بات آتے ہیں کون سا پر کچھ میں بہو بھاش کرتا ہے بہو بھاش کچھ بچے کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا آسر ملے اگر آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ پھول کے نام اپنی بھاش میں لکھو تو کوئی گلاب کو کچھ اور لکھے گا کسی پھول کو دس ست بجیہ لکھ دے گا یعنی وہ بہو بھاش کتا کو پوس کر رہا ہے پہاری گھاٹی شبدوں کا اپ ہوا ہے پہاری چھتروں سے جرے شبدوں کو سوچ کر لکھو یا ابھی حاص پر سوچ دینا پڑھائی کے ساتھ جور کر پاٹ کے ساتھ جور کر سندر میں بیاقرم کہلاتا ہے شکشن پرکریا کو ڈوچی کر بنانے میں شکشن سامگری سہی خودی ہے شکشن پرکریا کو ڈوچی کر بنانا ہے تو شکشن سامگری کا اپیو ہونا چاہیے لیکن یا بیوید برن ہونا چاہیے جب جس کی جتنی اوشکتہ ہو اوڈیو ایڈس بیوید ایڈس اوڈیو بیوید ایڈس اس کا اپڑی کر ہے بھاسا کاشلوں کی سندر میں کونسا قطن اچت ہے بھاسا کے چار کاشل ہوتے ہیں سننا بولنا پڑنا لکھنا اس کے سندر میں جو اچت قطن ہے وہ یہ ہے کہ بھاسا کے چاروں کاشل پر انتہ سمبند ہے بھاسا سچن میں پاٹ کس تک ایک سادھن کا کام کرتا ہے کیول اور کیول پاٹ کس تک کی ساہت سے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں اگر اس کا اپیوگ نہ کرے پھر بھی ہم پڑھائیں گے کہانی سننے سننے اور سنانے سے بچوں کی کلپن شکتی اور جنت شکتی کب لاغ ہوا نیش شلق اور انیوارج بال شکتی کا عدی کار 2009 میں لاغ ہوتا ہے اس سے چھ سے چودہ ورث کے بچوں کی شکتی نیش اور انیوارج ہے سب سے اچھے وکلپوں میں سے ایک سنے جو بچے کے شاریرک وکاس کو درس آتا ہے بچے کا شاریرک دیکھیں نیش کو سنے سہی وکل بتائیں جون کے انسار ویدیالے ایک سنسطہ ہے اور شکتی ایک پرکار کی دیس پر کی لیا ویدیالے جو ہوتا ہے جون کے انسار ایک ساماج سنسطہ ہوتا ہے شکتی ایک ساماج پر کی لیا ہے نیش کو سنے سہی وکل بتانا ہے کونسا وکل سہی ہے سہی وکل کی آپ کو پہچان کرنی ہے تین سہی ہے ایک غلط ہے غلط وکل کا چین کرنا ہے ساماج سے شکتی ایک وکل سمجھا جاتا ہے یا بلکل سہی ہے وہ دھارن ویدی سے بہتر سمجھا سکتے ہیں یہ بھی بلکل سہی ہے ایک ملیانکڑ کو جو اناوشتیک شکتی پرکریا کہا گیا ہے یا غلط ہے سہی جواب ہوگا آپشن بی سچھے اچھے وکل کو چھونا تھا سیکھنے کی پرکریا کو بڑھانے کے لیے پرو بیوگی کی اپ یو کو شکتی میں کیا کہا جاتا ہے آئی سی ٹی کہا جاتا ہے نیچ کو شن ہے نیانٹی ایٹ نمبر آئی ہم نیانٹی ایٹ کو دیکھتے ہیں ملیانکڑ کا پراتھمک ادیش کیا ہوتا ہے ملیانکڑ کا پراتھمک ادیش ہے سیکھنے کی پرکریا کے دوران ہونے والے ویوہر پریبار تن کو جان نا ستت اور ویعاپک ملیانکڑ میں ویعاپک شک کا ارث کیا ہے ویعاپک شک کا ارث ہے شای 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 بکٹو کو ورد کچھ کے اندر ورد کچھ کے باہر سمپرند نکاس ہونا چاہیے شکشہ کے چھتر میں بھی اور شکشہ سے ملیٹر ہر چھتر میں بھی نیچ کہہ سکتے ہیں اسے ڈیاغ نوشٹک ٹیسٹ کہتے ہیں ڈیاغ نوشٹ ٹیسٹ میں شکشہ کے خراب گرےٹ کے کارن کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ آخر بچوں نے کس کارن سے پرہائی میں روچی نہ دکھائی آخر کیا بجا تھی بچے کو پڑھایا گیا وہ پڑھ سمجھا گیا سمجھ نہیں پائے دوستو یہ تھے سو پرشن جو شکشک دخصہ پرچھا سامان شکشک کے ٹیسٹ پیپر تک سے لیے گئے تھے دوستو پچھلے ٹیسٹ پیپر کی پیڈی ایف اور ویڈیو پراب کرنے کے لیے آپ سمپر کریں 76313149 ویڈیٹ پڑھ تنس پوچھا تنس لار